اسلام علیکم دوستو ہم سب کے ذہن میں اکثر ایک سوال رہتا ہے آخر ہماری کائنات کتنی بڑی ہوگی کیا اس کی کوئی لاسٹ باؤنڈری بھی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اتنے زیادہ ایڈبانس ہونے کے باوجود بھی آج تک ہم یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ ہماری کائنات کی لاسٹ باؤنڈری ہے یا پھر نہیں کائنات کے بڑے ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی سپیس میں ٹریول کریں گے تو آپ اپنی پوری زندگی میں کائنات کے صرف 0.00001% حصے کا ٹریول بھی نہیں کر سکیں گے اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کائنات کی لاسٹ باؤنڈری کے بارے میں جاننا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے اس کائنات میں ہماری زمین بھی موجود ہے جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے لیکن اصل میں یہ کائنات کے آبجکٹس کے سامنے بہت چھوٹی ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کائنات چونکا دینے والے رازوں سے بھری پڑی ہے رات کو نظر آنے والے سٹارز ہر کسی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر ہماری کائنات میں کتنے سٹارز موجود ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہماری کائنات میں ایلینز موجود ہیں لیکن آج تک اس کے بارے میں کوئی ٹھو سبوت نہیں ملا تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے بارے میں جانیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں آئیے سپیس میں جانے کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی زمین سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں ویسے یہاں پر آپ کو میں بتا دوں زمین کے اوپر یا پھر نیچے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری زمین سولر سسٹم میں ایک فوٹبال کی طرح لٹک رہی ہے اب ہم اپنی زمین سے کافی دور آ چکے ہیں یہاں آنے پر ہمیں زمین بلو اور گرین کلر کی دکھائی دے رہی ہے تھوڑا اور آگے جانے پر ہمیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن دکھائی دیتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن انسانوں کا بنایا ہوا سپیس میں سب سے بڑا سپیس ٹیشن ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی حلپ سے ہماری زمین کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے اور سپیس سے آنے والی کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے سے ہی سائنٹس کو انفارم کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپیس میں موجود راکٹ کے خراب ہونے پر سب سے پہلے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن سے رابطہ کیا جاتا ہے یہ سپیس ٹیشن ستائیس ہزار پانچ سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری زمین کو آربٹ کر رہا ہے یہ سپیس ٹیشن چوبیس گھنٹوں میں ہماری زمین کو سولہ بار آربٹ کرتا ہے آئیے اب انٹرنیشنل سپیس ٹیشن سے تھوڑا آگے جاتے ہیں آگے آنے پر ہمیں بہت زیادہ سیٹیلائٹس دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں انہی سیٹیلائٹس کی وجہ سے ہم لوگ آج موبائل فون پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سیٹیلائٹس موسم کے بارے میں بھی پتہ لگانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں سیٹیلائٹس سے آگے جاتے ہوئے اب ہم چاند کے بہت زیادہ نزدیک آ چکے ہیں اور چاند پر لینڈ کرنے والے ہیں چاند پر ہمیں انسانوں کے پاؤں کے نشان دکھائی دیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں چاند پر انوائرمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی چینجنگ نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے پاؤں کے نشان ایسے ہی بنے رہیں گے چاند پر آنے کے بعد ہمیں زمین دکھائی دیتی ہے چاند پر دیکھنے سے ہماری زمین بلو دکھائی دیتی ہے چاند کی سطح کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر بہت زیادہ ہورس بھاگ رہے ہیں دراصل بہت زیادہ اسٹرائیڈز اور پلینٹس چاند کی سطح سے ٹکراتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سطح ایسی نظر آ رہی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہماری زمین پر زندگی اسی لیے ممکن ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف اٹماسفر موجود ہے جو سپیس سے آنے والے ٹکڑوں کو روکتا ہے لیکن چاند کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آئیے اب تھوڑا اور آگے جاتے ہیں آگے جانے پر ہمیں وینس پلینٹ نظر آ رہا ہے سائنٹسٹ اسے زمین کی چھوٹی بہن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا اٹماسفر تقریباً زمین کے جیسا ہے اور یہ زمین ہی کی طرح چٹانی پلینٹ ہے لیکن یہاں پر لائف موم کے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سلفیورک ایسیڈ کی بارش ہوتی ہے وینس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے آئیے اب ہم مرکری پر جاتے ہیں دن کے وقت اس کا ٹمپریچر چار سو ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مرکری تو سورج کے بہت زیادہ نزدیک ہے تو پھر اس کا ٹمپریچر وینس سے کم کیوں ہے تو میں آپ کو بتا دوں مرکری پر سورج کی روشنی ضرور آتی ہے لیکن واپس نہیں جاتی رات کے وقت اس کا ٹمپریچر مائنس ایک سو ستر ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے آئیے اب سورج پر لینڈنگ کرتے ہیں زمین سے دیکھنے پر سورج ہمیں ایک فوٹبال کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں سورج زمین سے ہزاروں گناہ بڑا ہے زمین سے سورج کی دوری ایک سو پچاس ملین کلومیٹر ہے دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اپنی زمین سے کتنی زیادہ دور آ چکے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں سورج پر لینڈ کرنا تو دور کی بات کوئی اس کے آس پاس جانے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا سورج کی گرمی سے انسان ایک منٹ میں جل کر راک ہو جائے گا آئیے اب سورج سے آگے مارس پر جاتے ہیں اسے ریڈ پلینٹ بھی کہتے ہیں مارس کی چٹانے اور اس کی مٹی ریڈ کلر کی دکھائی دیتی ہے سائنٹس کے مطابق مارس ہمارا فیوچر ہوم ہے آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ مارس پر ولکینک گڑھا موجود ہے جسے اولیمپس کہتے ہیں جس کے انچائی 25 کلومیٹر ہے یہ ماؤنٹ ایوریس سے تین گناہ زیادہ بڑا ہے آئیے اب ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جیوپٹر پلینٹ پر جاتے ہیں جیوپٹر کے طرف جاتے ہوئے ہمارا سامنا بہت زیادہ اسٹرائٹ سے ہوتا ہے لیکن ہم ان سے بچتے ہوئے جیوپٹر پر آ چکے ہیں جیوپٹر پلینٹ پر ایک ریڈ کلر کا بہت بڑا سپارٹ دکھائی دیتا ہے جو زمین سے تین گناہ زیادہ بڑا ہے جیوپٹر کے بعد ہمیں سیٹرن دکھائی دیتا ہے جو سچ میں ایک خوبصورت پلینٹ ہے اس کے چاروں طرف رنگز بنے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یونینس، نیپچون اور پلوٹو کو دیکھتے ہوئے انٹرسٹیلر سپیس میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے دیکھنے پر ہماری زمین کبھی بھی نہیں دکھائی دیتی یہاں پر ہماری ملاقات واجر ون سے ہوتی ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا اب تک کا سب سے تیز ترین سپیس کرافٹ ہے یہ سپیس کرافٹ اس وقت زمین سے اننیس ارب کلومیٹر دور موجود ہے دوستو اب اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ اب ہم اس جگہ پر جانے والے ہیں جہاں آج تک کوئی بھی نہیں جا سکا سولر سسٹم سے باہر نکل کر ہمیں بہت زیادہ اسٹرائیڈز دکھائی دے رہے ہیں ان اسٹرائیڈز نے ہمارے سولر سسٹم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بھی ہمارے سورج کی گریوٹی موجود ہے اس سے آگے بہت زیادہ اندھیرہ ہے جس کے وجہ سے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا آئیے اب ہم اپنے ہمسایہ سولر سسٹم یعنی کے ایلفا سنٹوری پر جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سورج کی روشنی کو ہماری زمین تک پہنچنے میں صرف اور صرف آٹھ منٹ لگتے ہیں لیکن اسی روشنی کو ایلفا سنٹوری تک آنے میں تقریباً چار سال اور تین ماں کا وقت لگتا ہے اس کے بعد اب ہم گلیز 581 سٹار سسٹم سے گزر رہے ہیں دیکھنے میں یہ بلکل زمین کے جیسا لگ رہا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایلینز موجود ہیں ایف ٹی وی کے دوستو اب ہم زمین سے بیس لائٹ ایرز دور آ چکے ہیں ہماری ملکیوے گیلیکسی میں گلیز 581 جیسے اربو سٹارز موجود ہیں ہمارا سورج بھی انہی سٹارز میں آتا ہے اس کے بعد ہم انٹر گلیکٹک سپیس میں آ چکے ہیں یہاں پر اربو خربو گیلیکسیز موجود ہیں جنہیں لوکل گروپ کہتے ہیں اس سے آگے جانے پر ہمیں ورگو سوپر کلسٹر نظر آتا ہے جس میں سینکڑو لوکل گروپ موجود ہیں آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ ورگو سوپر کلسٹر 110 ملین لائٹ ایرز میں پھیلا ہوا ہے اس سے آگے جانے پر ہمیں اربو ورگو سوپر کلسٹرز دکھائی دیتے ہیں جسے لینیا کیا سوپر کلسٹر کہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہماری کائنات میں لینیا کیا سوپر کلسٹر سمندر میں موجود ایک بین کی طرح دکھائی دیتا ہے اس سے آگے جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ